موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا جتنبوا کثیر من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسس ولا یغتب بعضکم بعضا کہ اے ایمان والوں بہت بدگمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعد بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم کسی کی غیبت کیا کرو نظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بدگمانیوں سے تو منع کیا ہے وہ ہم نے کل کے اپیسوڈ میں دیکھا یہاں پر دوسری چیز جو اللہ تعالی نے فرمایا وہ ہے تجسس تجسس کا تعلق عموماً ایسے افعال سے ہوتا ہے جو یا تو کبھی کسی سے سرزد ہوئی ہی نہ ہو اور یا ظاہر نہ ہوئے ہو مثلا کسی کی ٹوہ لگائے رکھنا کہ کسی کے گھر میں جھاکنا چوری چھپے کسی کی باتیں سننا کسی کے خطوط دیکھنا یا ان کے درمیان میں جو ٹیلی فون سے گفتگو ہو رہی ہے وہ سننا یا عام طور سے ہمارے یہاں ابھی جو ہے واتس اپ چیٹنگز وغیرہ دیکھنا یا میسیجز دیکھنا ایک دوسرے کے یہ سارے کے سارے اسی زمن میں آتے ہیں جبکہ ایسے کاموں کا مقصد کوئی ایسی بات معلوم کرنا ہو جس سے اسے بدنام یا بے عزت کیا جا سکے تو یہ تجسس ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے حتیٰ کہ عدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی خامی یا کوتاہی تمہارے علم میں آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو اور بلکہ جستجو کر کے عیب تلاش نہ کیا کرو آج کل حریت اور آزادی کا بڑا چرچہ ہے اور اسلام نے بھی تجسس سے روک کر انسان کی حریت اور آزادی کو تسلیم کیا ہے لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں اور جب تک دوسروں کے لیے ایزا کا باعث نہ بنے تب تک کہ اس کے لیے آزادی ہے ورنہ اس کے بعد پھر اس کو لوگوں کے امن و شانتی اور سکن کو برباد کرنے کا کوئی حق نہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے جب کسی کی وفات ہو جائے تو ان کے گھر والوں کی تازیت کے لیے جانا تسلی کے لیے جانا حدیث دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں تسلی دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا کتنی بڑی فضیلت ہے صرف جانا ہے میت کے گھر والوں کو تسلی دینا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی ان کے گھر گئے اور ام سلمہ ان کی بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی سمجھایا صبر کرنے کی تلقین کی تو اس طرح سے وفات شدہ کے گھر جانا اور اس کے گھروانوں سے بات کرنا ان کی تعذیت کرنا یہ سنت ہے ان کو تسلی دینا ان کو غم حلقہ کرنے والی باتیں کرنا میت کے تعلق سے اچھی باتیں کرنا تاکہ وہ دل جوئی ہو جائے ان کی اور غم ذرا حلقہ ہو جائے یہ سنت یہ عمل کرنا چاہیے ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس انسان بیمار ہو مر جائے کسی کے گھر نہ آنا نہ جانا بہت بری عادت ہے بھائیوں بہت بری عادت ہے بھائیوں اور بہنوں جس کے اندر بھی عادتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چھوڑیں اور ان عادتوں کا اپنائے جو اچھی ہے جائیں ملے جلیں ہاں ایک دوسرے کے غموں کو حلقہ کریں یہ سنت ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفے میں آج ہم بات کریں گے برے اعمال اخلاق خواہشات اور بیماریوں سے پناہ مانگنے کی دعا بڑی اچھی دعا ہے مجھے اور آپ کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے چھوٹی سی دعا ہے آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی مل رہی ہوگی آپ ضرور اس کا سکرین شوٹ لے لیجئے اور یاد کیجئے کیا دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے بری عادتوں برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں بڑی اچھی دعا ہے با اخلاق بننا ہے یہ دعا یاد کیجئے اور اس کو پڑھتے رہا کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو ہمارے اعمال کو درست فرمائیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیک اور صالح بنائیں بری عادتوں بری خطلانسوں سے محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی